بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی حکومت کی جانب سے عدالتی نظام کے بارے میں ایک تازترین اپ ڈیٹ آئی ہے جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کسی بھی لیول پر اگر آپ کوئی عدالتی کاروائی کرتے ہیں تو اس پر آپ کے کیا اخراجات آئیں گے آپ کو کتنی رقم خرچ کرنی پڑے کی یہ تمام معلومات غیر ملکی افراد کے پاس سو فیصد ہونی چاہیے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل بٹن میں آل کا آپشن آتا ہے اُزے لازمی پریس کرے گا تاکہ تمام کی تمام ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں تازترین اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ سعودی وزارت انصاف نے کہا کہ سعودی حرم میں تمام قسم کے جو مقدمات ہوں گے اس کی مالیت کے لحاظ سے جو کم سکم دس لاکھ ریال تک کی اگر کوئی بھی کیس کیا جاتا ہے تو پانچ فیصد اس پر رقم جو بھی اخراج آئیں گے جو کیس شخص کرے گا اسے ادا کرنے ہوں گے اور اس طرح سے جس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے اگر وہ کیس ہارتا ہے تو یہ رقم پھر اس کی طرف کنورٹ ہو جائے گی اگر کسی بھی لیول پر اپیل کی جاتی ہے نظرسانی کی درخواست کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو پہلے اخراجات آئے تھے اس کے لحاظ سے پچیس پرسنٹ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا اس اہم ریپورٹ میں جو غیر ملکی افراد کے لیے کافی اچھی خبر ہے اس کے مطابق وہ تمام معاملات جو کمپنیوں کفیلوں کے ساتھ لیبر قوانین کے لحاظ سے ہوتے ہیں انہیں ان تمام اخراجات سے علیہ در رکھا گیا ہے یعنی جو بھی کوئی ورکر کسی کفیل کمپنی کے خلاف کیس کرے گا اسے کوئی فیس ادا کرنے کی عدالتی لیول پر ضرورت نہیں ہے اور ایسے افراد جو کوئی وقیل وغیرہ کرتے ہیں اور ان کے معاملات اگر ان کے حق میں ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی اخراجات وقیل کی فیس کے لحاظ سے غیر ملکی افراد کے ہوں گے یا سعودی شہریوں کے ہوں گے وہ بھی کمپنیوں سے دلوائے جائیں گے تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی تھی جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہے قوانین کو جانیں اپنے حقوق اور فرائز کے لحاظ سے سعودی عرب میں کام کریں تاکہ یہاں کے جو بھی سیٹ اپ ہے اسے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم